جی بلکل تحریک انصاف کی مرکزی قیادت اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہے آپ کو لے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگوں کا آنے کا بہت بڑا شکریہ جب جب ہم آپ کو بلاتے ہیں تو ہماری دل میں ایک کوائش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کریں جو ملک اور قوم کی ترقی کے لیے ہو وہ ایسے چیزیں ہوں جس کے لیے عوام بہتابی سے انتظار کر رہے ہو مثلا خان صاحب کی جلد رہائی ہو مہنگائی کم ہو کوئی خیر والی باتیں ہو لیکن جب جب ہم آپ کو بلاتے ہیں تو کچھ ایسا وقوع ہوا ہوتا ہے جو ہم آپ کے گوشت گزار کر آتے ہیں تاکہ عوام کے نظر میں ہم ان چیزوں کو لے کے آئیں کہ ملک میں کیا ہونے جا رہے ہیں ووٹ ہم سمجھتے ہیں ووٹ ہی جمہوریت ہے حقرہ دہی کا استعمال صحیح کرنا بارلمان کا ستون سمجھا جاتا ہے جو یہ ووٹ صحیح استعمال ہو تو صحیح لوگ ایوان میں چلے جاتے ہیں اور وہ عوام کے حقیقی نمائندے بنتے ہیں ان کو کوئی منڈیٹ چور نہیں کہتا اور ان پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اور ان کے ہر پیسلے کو لوگ قبول کرتے ہیں اسی کے لیے جب بائی الیکشن ہوتا ہے وہ ایک احتساب کا دن ہوتا ہے لوگ خوشی کے ساتھ جا کے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں کل آپ نے دیکھا بائی الیکشن کا دن تھا لیکن میں نے اپنے زندگی میں نہ کبھی دیکھا اور نہ میں نے کبھی سنا اتنے پاورفل لوگ جو اتنے بلیٹنلی کرتے رہے کہ ہم نے آپ کے نوٹس میں گزار کروایا کل ہمیں جانے کا اتفاق ہوا کل گجرات میں اور گجرات کی کئی سٹیشنوں میں چلے گئے ہم آپ کو ان کو آنکھ ہو دو کا حال بتا رہے ہیں ایک فولنگ سٹیشن پہ ہم جا رہے ہیں جہاں دروازے بنتے ان کو جب پتہ چلا چیرمین پی ٹی آئی آیا ہے تو اندر سے آواز آئی ہے کہ گیٹ کھولو میں اندر جاتا ہوں ریزائیڈنگ افسر مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تو سات سو پچاس ووٹ ہے لیکن فول کروائے گئے ہیں نو سو سے زیادہ دوسرے پولنگ سٹیشن پہ میں جاتا ہوں تو کوئی اور نہیں پولیس کی موجودگی میں الیکشن سٹاب ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں ایک سو بیس ووٹ فول ہوا ہے لیکن یہ تین بیلٹ باکسز بڑے پڑے ہیں اور یہ تین بیلٹ باکسز بڑے پڑے ہوئے ہیں یہ سبق کے وقت کر آئے گئے ہیں یہ ہمیں کسی اور نے نہیں الیکشن سٹاپ نے بتایا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے جب ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ الیکشن پروسس میں نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کا لیول فلنگ فیلڈ ہونا چاہیے پارٹیسپیشن ہونا چاہیے کینڈیڈیٹ کا آزادانہ ہونا چاہیے کہ وہ کمپین کرے بڑ لوگوں کے پاس بھی رائٹ ہو کہ وہ آزادانہ اپنے ہاں کے رائے دہی کا استعمال کرے ایک فولنگ سٹیشن پہ جب صبح جایا گیا تو وہاں کینڈیڈیٹ کا والد یہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ تو آرلیڈی ڈل چکے ہیں اور وہ یہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ آرلیڈی ڈل چکے ہیں جبکہ ابھی ووٹ کا ٹائم شروع ہی نہیں ہوا تھا ان سب چیزوں کو کل ہم نے ترو میڈیا الیکشن کمیشن کے سامنے ان کے نوٹس میں لے کے آئے الیکشن کمیشن نے کچھ بھی نہیں کیا ہم الیکشن کمیشن سے سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے کمیشنر راول پنڈی نے ایک کنفیشن کر کے سٹیٹمنٹ دے دی تھی لیکن وہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کیا ہوا لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے اپنے انکواری امیڈیٹلی شروع کروائی تھی جو کہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی گئی اس لیے ہم سب سے پہلے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کل کے جن لوگوں کے جہاں سے پنجاب میں یہ رگنگ ہوئی ہے بلیٹن اوپن رگنگ ہوئی ہے ان لوگوں کا نوٹیفیکیشن ہر صورت رکا جائے موسیقی موسیقی